بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے سے نہیں کرتا بلکہ معاشرے میں موجود غلط فہمیاں اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ایسا فیصلہ کرے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے جو واقعہ لائے ہیں اپنی نوعیت کا عجیب و غریب اور حیرت انگیز واقعہ ہے اس میں ایک عورت ایک فیصلے کی وجہ سے موت کے موں میں چلی گئی تھی لیکن اس عورت کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی فراست نے موت کے موں سے نکال کر ایک نئی زندگی عطا کی یہ واقعہ شاید ہی آپ نے پہلے سنا ہو نہایت دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ ہے لہذا ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے اور سنیے گا لیکن دوستو اس سے پہلے کہ واقعہ کا آغاز کیا جائے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کرنے اور گھنٹی کا وٹن بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو نوٹفیکشن کے ذریعے ملتی رہیں اور ہماری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعا میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں اور ہماری درود پاک کی محفل کا حصہ بنیں دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے اس حیرت انگیز واقعے کی جانب جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے کہتے ہیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حجرے میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص پریشانی کے عالم میں آپ کے پاس پہنچا اور کہنے لگا اے امیر المؤمنین میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے میری شادی کو ابھی صرف چھے مہینے ہوئے ہیں اور میری بیوی نے بچے کو پیدا کر دیا ہے اور مجھے آپ ہی بتائیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ چھے مہینے کے عرصے میں بچہ پیدا ہو جائے کیا یہ میرا بچہ ہو سکتا ہے آپ ہی مجھے بتائیں یاد رہے کہ مدینہ میں اس وقت شادی کے نو ماہ بعد یا کم سے کم سات ماہ بعد خواتین بچوں کو جنم دیتی تھی اس لئے بچے کی پیدائش کا سن کر لوگوں نے چھے میں گویاں شروع کر دیں کہ چھے ماہ کے حمل کے بعد بچہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے اس شخص نے کہا آپ ہی بتائیں کیا میری بیوی حقوق زوجیت میں خیانت کی مرتقب ہوئی ہے اور اسی لئے لوگوں نے الزامات لگانا شروع کر دیا ہیں کیا یہ میرا بچہ نہیں ہے لوگوں کی باتوں کی وجہ سے یہ شخص حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا اس نے اپنے بچے کو بھی نہ دیکھا کہ وہ کیسا ہیں اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے سیدھا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچ گیا اب یہ مقدمہ امیر المؤمنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں موجود تھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس معاملے اور مقدمے کی وجہ سے پریشان ہو گئے کیونکہ اس سے پہلے ان کی زندگی میں ایسا مقدمہ نہ آیا تھا آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں سے مشابرت کی اور مختلف لوگوں کی آراجانی اور ان سے مشورہ کیا تاکہ کسی فیصلے تک پہنچ پائیں اس شخص کا بھی یہی اسرار تھا کہ اگر میری بیوی نے مجھ سے خیانت کی ہے تو اس کو سزا بن لی چاہیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے لوگوں کی باتوں اور ان کے مشوروں کی بنیاد پر یہ فیصلہ فرمایا کہ اس عورت کو رجم کیا جائے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس عورت کے لیے رجم کی سزا کا حکم سادر فرما دیا فیصلہ ہو جانے کے بعد عورت کو سزا کے لیے لے جایا گیا کہتے ہیں کہ اس فیصلے کی خبر جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ہوئی تو آپ نے امیر المؤمنین کے عورت کو رجم کرنے کی فیصلے سے مخالفت فرمائی اور فرمایا کہ عورت چھے ماہ کی عمر کے بچے کو بھی پیدا کر سکتی ہے اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ عورت قابل یہ سزا نش نہیں ہے اس کے خلاف یہ سزا درست نہیں اور آپ نے فرمایا کہ اس فیصلے کو واپس لینا چاہیے اگر تم لوگ صرف اس لیے عورت کو گناہگار سمجھ رہے ہو کہ بچہ شادی کے چھے ماہ بعد پیدا ہوا ہے تو اس وجہ سے عورت قابل سزا نہیں اور نہیں اس عورت پر یہ الزام آئد ہو سکتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ عورت کے شہر کا ہی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا جواب سن کر لوگ تاجب کا شکار ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کیسے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ احقاف کی آیت نمبر پندرہ کی تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو بتایا کہ عورت کے حمل کا اور بچے کو دودھ چھڑانے کا عمل تیس ماہ کا ہے مطلب حمل اور رضاعت کی پوری مدت تیس ماہ یعنی دو سال اور چھے ماہ ہے اسی طرح سے سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوئے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو پورے دو سال دودھ پلائیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے مطابق دودھ پلانے کی مدت دو سال یعنی چوبیس مہینے ہیں اور حمل اور رضاعت کی کل مدت تیس ماہ ہے ان تیس مہینوں میں سے چوبیس مہینے دودھ پلانے کے اور چھے مہینے حمل کے ہیں لہٰذا اگر کوئی عورت چھے ماہ میں بچے کو جنم دے تو یہ بچہ اس کے شہر کا ہوگا اور وہ عورت قابل ایسا زنش نہیں ہوگی کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے یہ دلائل سنے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو اپنے فیصلے پر افسوس ہوا کہ میں نے یہ کیا کر دیا اور آپ کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر میرے ہاتھ اس بے گناہ عورت کا رجم ہو گیا اور اس کو پتھر مار کر قتل کر ڈالا تو مجھ سے تو قیامت میں معاخضہ ہوگا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فوراں سے سپاہیوں کو دوڑایا کہ جاؤ اور اس میدان میں پہنچ کر رجم کی عمل کو روکو اور تیز جانا کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت پر یہ ظلم ہو جائے سپاہی تیز رفتار گھوڑوں پر جب اس میدان میں پہنچے تو اس عورت کو آدھا زمین میں گاڑ دیا گیا تھا اور اس عورت کی بہن اس سے آخری ملاقات کر رہی تھی یہ عورت اپنی بہن کو بتا رہی تھی کہ اس کی زندگی میں کبھی کسی غیر مرد نے اس کو چھوا تک نہیں ہے زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے وہ اپنی بہن کو قسمیں کھا کر بتا رہی تھی کہ وہ بے گناہ ہے اور یہ بچہ اس کے شوہر کا ہے لوگ اس پر تحمت لگا رہے ہیں اور شوہر بھی وقت سے پہلے بچہ پیدا ہوتے پر مجھ پر شک کر رہا ہے ابھی یہ عورت اپنی بہن سے باتیں کر رہی تھی اور لوگ پتھر اٹھائے اس انتظام میں تھے کہ رجم کا حکم صادر ہو اور وہ اس عورت کو پتھر مار مار کے قتل کر دیں اتنے میں سپاہی میدان میں پہنچ گئے اور امیر المؤمنین کا حکم پہنچایا سب ششدر تھے کہ یہ کیا ہو گیا اس عورت کی سزا کو کیوں روک دیا کچھ دیر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی میدان میں پہنچے اور لوگوں کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآنی دلائل بتائے اور اس عورت کی سزا کو منسوخ کر دیا گیا کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کا شکر ادا فرمایا کہ اللہ تعالی نے اس بے گناہ عورت کو بچا ڈالا ورنہ وہ ان کے فیصلے کی وجہ سے رجم ہو جاتی فیصلہ منسوخ ہونے کے بعد اس عورت کا شہر اپنے بچے کی جانب بھاگا کہ اس کو تو دیکھوں کہ وہ کیسا ہے کہتے ہیں کہ یہ بچہ ہو بہو اپنے والد کی شکل جیسا تھا اور یوں محسوس ہوسا تھا کہ یہ بچہ اپنے والد کی کوپی ہے اور جب اس نے اپنے بچے کو دیکھا تو بے اختیار پکار اٹھا واللہ یہ میرا ہی بچہ ہے یہ میرا ہی بچہ ہے دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے علم و فراست کی وجہ سے کیسا موجزہ پیش رونما ہوا کہ ایک عورت جو موت کے موہ میں چلی گئی تھی اس کو نئی زندگی مل گئی کیونکہ وہ گناہگار نہ تھی اور دوسری جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ چھ ماہ میں بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا درست نہیں ہے حافظ ابن کسیر رحمہ اللہ تعالی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے مذکورہ دونوں آیات سے اور سورہ لقمان کی آیات چودہ سے یہ استدلال کیا ہے کہ وضع حمل کی کم سے کم مدت چھ ماہ ہے چھ ماہ کے حمل کے بعد بچے کی پیدائش پر عورت کی سرزنش نہیں کی جا سکتی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا استنبات صحیح اور قوی ہے اور اس دلیل اور رائے سے عمیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتفاق کیا ہے صرف السالحین کا یہ دستور تھا کہ نویت مسئلہ سمجھنے کے بعد اجتحاد کی بنیاد پر فیصلہ کیا کرتے تھے اگر ان کے فیصلے کے خلاف قرآن مجید کی کوئی آیت یا حدیث پیش کی جاتی تو فوراً اپنے فیصلے پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو ترجیح دینے میں بلکل پسو پیش نہیں کرتے تھے اور مسکورہ واقعہ اس حوالے سے بہترین مثال ہے اس موجزاتی واقعے کو ضرور شیئر کیجئے گا دوستو آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے آپ کی مرضی کا کوئی وظیفہ یا موضوع لے کر آئیں تو آپ اس بارے میں ہمیں کومنٹ سیکشن میں آگاہ کر سکتے ہیں ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں کریں اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل اسلام ایڈوائزر کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹفیکشن ملتا رہے اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ